آپ سبی کا خیر مقدم ہے ریاست ٹی وی پر آج بروز منگل یعنی کیوزٹی پتاریت سترہ جنوری کا دن ہے آئیے دیکھتے ہیں ریاست ٹی وی کا خاص خبر نامہ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب تلنگانہ چیف منسٹر اور بی آرس بھارت راشتر سمیتی پارٹی کے صدر کیجنر شکراؤ پہنچے چوملہ پیلس پر اور مرہوم میر برکت علی خان صدیخی مکرم جا کو خراج اخیدت پیش کیے مکرم جا بہدر کا دیدار کیے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و ایم پی ہائیدرباد بارسٹرہ اسوددین اوئی سی چوملہ پیلس پہنچ کر مرہوم آٹھوے نظام میر برکت علی خان مکرم جا بہدر کا دیدار کیے اور مغفرت کے لیے دعا کیے ایم بی ٹی سپوکس من امجدالا خان ہائیدرباد کے آخری نظام کو خراج اخیدت پیش کیے چوملہ پیلس پر اور شاہی خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے پرسا دیے مرہوم شہزادہ مکرم جا کے مغفرت کے لیے درود دستر اور خران پڑی جا رہی ہیں خصوصا خواتین و بردوں کے لیے الگ الگ انتظامات کیے گئے اور میت کو ان کے والد میر حمایت علی خان آزم جا بہدر اور ساتھوے نظام میر عثمان علی خان کے بڑے فرزن کی خبر کے پاس تدفین کیا جائے گا اور تلنگانہ حکومت کی جانب سے مکمل سرکاری اعزاز دینے کا اعلان کیا گیا مرہوم شہزادہ مکرم جا کے مغفرت کے لیے درود دستر اور خران پڑی جا رہی ہیں خصوصا خواتین و بردوں کے لیے الگ الگ انتظامات کیے گئے اور میت کو ان کے والد میر حمایت علی خان آزم جا بہدر اور ساتھوے نظام میر عثمان علی خان کے بڑے فرزن کی خبر کے پاس تدفین کیا جائے گا اور تلنگانہ حکومت کی جانب سے مکمل سرکاری اعزاز دینے کا اعلان کیا گیا تلنگانہ چیف منسٹر کے چندر شکراؤ مکرم جا بہدر کے افراد خاندان شاہی خاندان کے ساتھ ملاقات کیے اور انہیں پرسا دیے چوملہ پیلس پر تلنگانہ کی سیکیولر چیف منسٹر کیسیا نے خود اپنے ہاتھوں سے پہنی نماز کی ٹوپی اور آخری نظام مکرم جا بہدر کے فیملی میمبرز کو دیا پرسا سوشل میڈیا پر ہائیدرباد کے مرہوم آٹھوے نظام مر برکت علی خان مکرم جا کی تاج پوشی کی ویڈیو خوب وائرل ہو رہی ہے جس میں مکرم جا کی تاج پوشی کی جا رہی ہے چوملہ پیلس میں اس موقع پر کئی مخامی افراد انہیں سلامی اور مبارک بادی پیش کرتے ہوئے ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں واضح رہے کورونیشن سرمنی یعنی تاج پوشی آٹھوے نظام کے طور پر مر برکت علی خان مکرم جا کی سال 1967 میں پیش آئی نام پلی کے علاقے تلنگانہ الیکٹریسٹی ایمپلائز کی جانب سے بڑے پیمانے پر بلند احتجاج کیا گیا پلے کارٹس اور بینرز لیے ہاتھ میں تمام نے مانگ کی ان کی تنخواہ میں اضافہ کرنے واضح رہے اس سال سے الیکٹریسٹی بل کی خیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے لیکن تلنگانہ الیکٹریسٹی ایمپلائز کی سالریز میں اضافے کی تعلق سے کوئی اپ ڈیٹس نہیں ملی جس کی پیش نظر تلنگانہ الیکٹریسٹی ایمپلائز یونین کی جانب سے نام پلی پر احتجاج کیا گیا سالریز میں اضافہ کرنے جس کی پیش نظر تلنگانہ الیکٹریسٹی ایمپلائز کی سالریز میں اضافہ کرنے اگر دس مہنے گیار مہنے ہو گئے تو بھی نائی دیا اس کا واضح سے امارا CIT یونین کا ترپ سے پورا تلنگانہ سٹیٹ کا آل 100% انجینیر آفش کا پاس یہ درنہ لگایا پھر بھی اوور ایمیڈینٹلی امارا کو پی آر سی نائی دیا تو اوور آنے والا دنوں میں اوور اچھا سٹرگول کرنے کے لیے امارا یونین کوشش کر رہے اس کا واضح سے امارا سٹیٹ گورنمنٹ کا ریکرسٹ کر رہا ہوں امارا پی آر سی ریلیز کر رہا ہوں اگر نائی دیا سمجھو اگر آنے والا دنوں میں مطلب فیبرواری دستارک سے پورا جی پی آتر لگایا وہ جی پی آتر کم سے کم 20-25 دن لگائیں گے اس کا بعد اگر پھر بھی نائی دیا تو ہم ویجی سو دا مٹڑی کے لیے ہم کوشش کریں گے سلفی لینے کی چکر میں ایک شخص فسے وندے بھارت ایکسپریس ٹرین میں سلفی لینے کے لیے ایک شخص جب وندے بھارت ایکسپریس ٹرین میں داخل ہوئے اچانک آٹوماتیکلی ڈورز کلوز ہو گئے جب وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کے ٹی ٹی کو شکایت کیے تو الٹھا ٹی ٹی ہی اس شخص پر بھڑک گئے راجہ مہندرہ ورم سٹیشن پہ یہ شخص چڑھے اور نیکس ٹاپ 160 کلومیٹر دور ویجاہ وادہ پر اتنا پڑے گا ایک سلفی 160 کلومیٹر لنبی بھاری پڑی مہدی پڑنا میں کل 11 الیویٹرز کی ساتھ بنائی گئی 390 میٹر لمبا خوبصورت سکائی واؤک شکل افتیار کر رہا ہے اور جلدی تیار ہو جائے گا سکائی واؤک پر کام تیز رفتاری سے جاری ہیں سکائی واؤک پی وی نرشی ماراو ایکسپریس وے کے خریب ہیں جس کے ایک طرف ڈیفنس کی زمین ہیں اور دوسری طرف تجارتی امارتیں ہیں پیدل چلنے والوں کے لیے دوستانہ سہلت رہے گا ہائیدربات میٹرو پولیٹین ڈیولپمنٹ ایتھارٹی ہیچ ام ڈی اے کی جانب سے 32 اشاریہ ستہنیوں کرو روپے کی لاغت سے تعمیر کی جا رہی ہیں اور اس پورے پروجیکٹ کو میس سال 2023 تک مکمل کرنے کا منصوبہ ہے ہیچ ام ڈی اے کے ایک اہلکار نے کہا ہائیدربات کی تانہ کا علاقے میں پیر کو ایکی خان نام کے چار افراد اپنے گھر میں مردہ پائے گئے ویون پرتاب نامی یہ شخص چنے میں مرسیڈیز بنس کے ساتھ ڈیزائن انجینئر کی طور پر کام کر رہے تھے اور ان کی اہلیا سندورا کو حالی میں ہی بینک آف بروڈا میں بطورے مانیجر ہائیدربات منتخل کیا گیا تھا اس شخص کی 65 سالہ ماں جایاتی اور چار سالہ بیٹی آدھیا بھی مردہ پائے گئی پولیس کو شک ہے کہ یہ خطل کا معاملہ ہے عثمانیہ یونیورسٹی پولیس ٹیشن کے انسپیکٹر نے کہا کہ چنے منتخل ہونے پر گھرے لو جھگڑے اور شہر بیوی کی درمیان اختلافت نے ممکنہ طور پر انتہائی خدم اٹھایا سنکرانتری سے پہلے کئی خاندان اپنے گاؤں کی طرف ربانہ ہوئے اور زیادہ تر لوگ اپنے گاؤں جانے کے بعد سڑکوں پر گاڑیوں کی بھیڑ کم نظر آئی کیوہار کی شروع ہونے والے دنوں میں ہوا میں پلیوشن کم دیکھا گیا اداروں کے ساتھ کم سے کم دو دن تک شہر خریب ویران رہا سنکرانتری ہالیڈیز کے اعلان کے بعد ملزمین سنکرانتری ویکنڈ کے دونوں طرف چھٹی لینے کا نمونہ دکھا رہے ہیں اس مدت کے دوران سنٹرل پلیوشن کنٹرول بوٹ کے مطابق ہائدرباد کے کئی مصروف علاقوں میں ہوا میں بہتری دیکھی گئی حالانکہ شہر سردی کی گرفت میں تھا ائر کالیٹی پی ایم ٹو پائنٹ فائف اور پی ایم ٹین کی لیول بھی محفوظ حد کے تحت تھی دلی چیف منسٹر ارون کیجریوال اور پنجاب چیف منسٹر بھگونت مند کے ساتھ ہائدرباد پہنچے ہوم منسٹر محمد محمود علی نے ان کا استقبال کیے دونوں سی ایم اٹھاروی دلی کے چیف منسٹر ارون کیجریوال اور پنجاب کے چیف منسٹر بھگونت مند کے خمم میں بیاریس پارٹی کی آوامی میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں تلنگارہ کے چیف منسٹر کے چندر شکراؤ کی خیادت میں کل کھمم اجلاس میں شرکت کریں گے جبکہ اکیلیش یادف کے بھی شامل ہونے کا امکان ہے چیف منسٹر کے چندر شکراؤ کھمم میں کانتی بلگو پروگرام کی دوسرے مرحلے کا آغاز کریں گے آٹوے نظام مرحوم نواب میر برکت علی خان صاحب کی میت کو آج سترہ جنوری شام پانچ بجے کے وقت ترکی سے ہائیدرباد ائرپورٹ لائیا گیا اور وہاں سے سیدھے چوملہ پالس لائیا گیا نظام کے افراد خاندان دوست احباب سٹاف میمبر شام سات بجے تک دیرات دس بجے کے درمیان دیدار کر سکتے ہیں عام لوگ اور آوام کے لیے بھی ایک موقع دیا جا رہا ہے جو نواب صاحب کے چہنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اٹھارہ جنوری کی صبح آٹھ بجے سے دوپہر ایک بجے تک وقت دیا گیا ہے چوملہ پالس میں مرد و خواتین کے لیے الگ الگ انتظامات کیے گئے ہیں اٹھارہ جنوری کے دن شام چار بجے کے وقت چار منار کے دامن میں مقام مکہ مسجد لائے جائے گا نماز ازر کے بعد جنازہ کی نماز ہوگی اور پھر مکہ مسجد کے انٹرینس پر مقام آصف جاہ فیملی ٹومز میں تتفین ہوگی مرد و خواتین کے لیے